انیس رمضان مسجد کوفہ میں امام علی علیہ السلام کو ضربت لگی آپ بستر شہادت پہ آئے انیس رمضان کا دن گزرا اکیس رمضان کی رات آنے لگی تو آپ نے اپنے شہزاد حسن و حسین کو بلائی اور وسیعت کی میں تم دونوں کو وسیعت کرتا ہوں تقوی سے دور نہ ہونا اور دنیا اگر تمہاری طرف آئے بھی تب بھی اس سے دل نہ لگانا دنیاوی چیز نہ ملنے پر کبھی افسوس نہ کرنا ہمیشہ حق بات کہنا مظلوم کی مدد کرتے رہنا اس کا ساتھ دیتے رہنا اے حسن و حسین جہاں تک ہو سکے میرا یہ پیغام ہر ایک تک پہنچانا کہ اپنا کام ذمہ داری سے کرتے رہیں اپنے درمیان تعلقات کو اچھا بنائے رکھیں کیونکہ میں نے تمہارے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا لوگوں کے درمیان میں صلح کروانا تعلقات کو اچھا کرنا ہزاروں سال کے روزہ اور نماز سے بہتر ہے اور یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا کہ کبھی وہ بوکھے نہ رہیں اور تمہاری نگاہوں کے درمیان وہ برباد نہ ہو جائیں اللہ نے جس کو زیادہ دیا اس لیے دیا تاکہ وہ اپنے اردگرد حقیر انسانوں کی مدد کر سکے میرے بدلے میں میرے قاتل کے علاوہ کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا دیکھو اگر اس ضربت نے میری جان لے لی تو ایک ضربت کا جواب ایک ہی ضربت ہے اور دیکھو میرے قاتل کے جسم کے ٹکڑے نہ کرنا کیونکہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کسی مردے کے عزائے بدن کو نہ کاتو چاہے وہ پاگل کتا ہی کیوں نہ ہو کسی مردے کے لیے